سب کچھ اس کے برقس ہوا سب کچھ اس کے اُلٹ ہوا لیکن حکومت بنوا دی گئی وہی بات جو بات میں جاویل لتیف صاحب بھی کہتے رہے ہیں کہ ہم سے بنوا ہی گئی ہے حکومت ہم تو بنانا نہیں چاہتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کارکردگی پر بات کروں میں کارکردگی پر بات کروں گا تو ان کے بھائی کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی پرویس خٹک بہت بڑا لیڈر ہو سکتا ہے آپ سمجھے کہ پارٹی بنا دیں گے ہم کے پی میں اور وہ تباہ کر دے گی عمران خان کو ایسا نہیں ہوتا ہے ابھی تک تو ایسا کوئی ایڈکیشن نہیں ہے کہ وہ تاکہ ان کی حکومت چلتی رہے اور جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے کوئی بھی کوٹ ہو وہ اپنا فیصلہ سنا چکی ہے ایک دفعہ نہیں دس دس دفعہ سنایا ہے جس طرح وہ جو سنم جعبید ہے یا دوسری خاتم آلیہ حمزہ تو پھر اس کے بعد آپ دوبارہ ان کو اندر بند کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں نہیں لاہور میں نہیں ایک سرگودہ میں بھی ان کے خلاف ایف آئی آ رہا ہے ان کو سرگودہ لے کے جائے جائے آپ نے فیصلے تو سنا رہی ہیں آپ نے پرویس علیہ صاحب کو بھی دیکھیں نا ایک جگہ سے زمانت ملتی ہے دوسری جگہ سے پکڑ کے لے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج شازیہ زیشان کے لائیو شو میں نون لیگی محمد زبیر نے کھل کر نون لیگ کے خلاف بغاوت کر دی شدہ حکومت فارم فورٹی سیون کے تحت بنائی گئی ہے محمد زبیر نے مزید کیا کہا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں لیکن آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک پولٹیکل پارٹی جیت کے آئی ہو اور برانہ سناولہ جیسے سینئر لیڈرز یا جاوید میاں جاوید لطیف جیسے سینئر لیڈرز اتنا کنسرن دانیال عزیز جیسے لیڈرز اتنا زیادہ کھل کے باتیں کر رہے ہوں وہ ظاہرہ بیٹرنس بھی ان باتوں میں نظر آتی ہے کنسرن بھی نظر آتا ہے اس پوائنٹ ویو سے کہ جی ان کو حقیقت پتا ہے وہ سارے یہ لوگ ہیں جو کہ کونسیونسیز میں رہتے ہیں اور اپنے حلقے کے لوگوں کی رائے بھی ان کو پتا ہے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ آرٹ فیبریک کی رات کو کیا ہوا تھا ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ منڈیٹ ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ پاکستان کے عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لی کے اندر موجود ہیں ایسے لوگ ان میں وفاقی وزیر بھی ہو سکتے ہیں ان کے سینیٹرز بھی ہو سکتے ہیں موجودہ حکومت میں موجود ہیں وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایسے نیگوسییشن ہو سکتی ہیں لیکن وہ کہہ نہیں سکتے پبلک فورمز پر دیکھیں لیکن کیسے کہہ سکتے ہیں مطلب وہ تو پھر ان کی چھٹی ہو جاتی ہے ان کو شوکوز مل جائے گا بات یہ ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر حل کیا ہے اور دوسرا ایک سٹیم جو ہے اگر سب جسنا مریم نواز کی اگر ہم تقریص انہیں ناؤ مائی کی تو انہیں کہ یہ دہشتگرد جماعت ہے یہ دہشتگرد ہے یہ پولٹیکل پارٹی نہیں ہے یہ دہشتگردوں کا ٹولہ ہے ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکی مریم نواز سے چیف اوہگنیزر پاکستان مسلم لیگ اور چیف منسٹر اوہ پی ایم ایل این اوہ پنجاب اور ان کی ایک رائے بڑی ایم ایل این کے ہیں تو ان کی ایک رائے بڑی امپورٹنٹ رائے ہے وہ جب یہ کہتے ہیں کہ دہشتگرد ٹولہ ہے تو پھر حکومت کے لیے پھر ایک ہی چیز رہ گئی ہے عمران خان کو دسکالیفائی کرتی ہے کہ وہ نہ لڑ سکتے ہیں الیکشن نہ کچھ اوڑا رکھ سکتے ہیں تو اس کا پھر پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے آپ انیشیٹ کریں یہ پروسیس اس طرح سے تو نہیں جل سکتا نہ آپ وہ کریں گے نہ آپ ناؤ مائی والوں کو پروسیکیوٹ کریں گے نہ ہی آپ کچھ اور کریں گے تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ تو صرف پولٹکس کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ آٹھ فیبری کو بیک فائر کیا تھا اس لیے بیک فائر کیا تھا کہ لوگوں نے یہ ایکسیپٹ کیا محسوس کیا کہ یہ طریقہ نہیں ہوتا پولٹکل پارٹی کو آپ ختم کرنے کے لیے اور یہ پاکستان میں پہلی دفعہ تجربہ نہیں ہوا ہم بار بار ادھر ہی آگے کھڑ ہوتے ہیں جو ایمکیو ایم کے ساتھ ہوا تھا جس طرح ایمکیو ایم سے الطاف حسین کو مائنس کر دیا گیا اور ایمکیو ایم کو ایڈجسٹ کر دیا گیا تھا آپ کو باتا ہے اس کے بعد ایمکیو ایم مختلف دھڑوں میں بکھر گیا ایک بار پھر چار چھ سال کے بعد ایمکیو ایم کو دوبارہ کٹھا کیا گیا بہت چارے لوگوں کا خیال تھا کہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی ایسا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا تحریک انصاف اور ایمکیو ایم زائر ہے یہ قومی سطح کی جماعت ہے وہ ایک صوبہ کے لیول کی جماعت ہے تو ایسا نہیں ہوا بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دوسری ایمکیو ایم بن جائے گی نہیں لیکن اگر آپ دیکھیں مسلم لیگ نواز کا بھی دیکھتے 2017 میں ڈسکولیفائی کر دیا تھا نواز شریف کو اور یہی سمجھ کے کیا گیا تھا کہ یہ ختم ہو جائیں گے اور اس کو ختم کرنے کی پوری بھرپور کوشش بھی کی گئی اس وقت کی اسٹیابلشمنٹ کے تھروں 2000 میں دیکھ لیں جب جنرل مشرف آئے تھے تو پی ایم ایل این میں سے اس کو تباہ کر کے پی ایم ایل کیوں بنائی گئی تھی وہ پی ایم ایل کیوں اسی فیضت وہی تھی جو پی ایم ایل این میں تھے پیپرز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے پیٹریٹس پی بی بی پیٹریٹس بنا دی گئی تھی 1979 میں دیکھ لیں اگر بھٹو صاحب کو جب ختم کرنا تھا تو جتنی بھی سینئر لیڈرشپ تھی پیپرز پارٹی کی اس وقت مصطفی خر جتوئی اور کوسن نیازی وغیرہ ان کو سب کو ہٹا دیا تھا پیپرز پارٹی سے اور یہ سمجھا گیا تھا اور جو آپ نے مکم کی ایل کی gun دیا آپ نے صرف یہ دوزہ سولہar نہیں 91 میں جو آپریشن ہوا تھا مکم کے خلاف تو اس وقت حقیقی بنا دی گئی تھی تو حقیقی بنانے سے یہ ہی سوچتی بے رہے کہ ہمارے جو بھی پولٹکل ایکسپرٹس ہیں وہ سمجھیں گے کہ اوام ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں یہاں پولٹکل لیڈر سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے پرویز خٹک بہت بڑا لیڈر ہو سکتا ہے آپ سمجھے کہ پارٹی بنا دیں گے ہم کے پی میں اور وہ تباہ کر دے گی عمران خان کو ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا ایسا ایسا نہیں ہوتا ایسا 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 پی بنا دیں گے تو وہاں پنجاب میں ختم ہو جائے گی ابھی بھی آپ زائرہ نون لیگ میں رابطے ہوں گے آپ کا ایک تعلق رہا ہے نون لیگ سے آپ کے دوست ہیں کبھی کسی نے آپ سے واپسی کی بات نہیں کی آپ کا ارادہ کیا ہے بہت سے لوگ یہ چاہتے بھی ہیں سوچ بھی رکھتے ہیں مشورے بھی یقیناً آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کو تحریک انصاف جوائن کر لینی چاہیے یا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مستقبل کی سیاست ہے کیا میرا بڑا سپل سا سٹانس ہے چاہتیا میں یہ کہتا ہوں کہ میں جہاں کھڑا تھا جہاں پارٹی کھڑی تھی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو تھا وہ بڑا ایک پارفول نعرہ تھا اس کا بہت ایک میننگ تھی اور وہ میننگ تھی سیبلین پالہ دستی کہ پاکستان میں آئین کی پالہ دستی ہو جس میں سیبلین سپرمیسی کا کانسپٹ ہے وہ کانسپٹ جو کہ قائد عظم بھی چاہتے تھے اور سیونٹی تھری کی کانسٹیوشن میں بھی ہے وہاں اس میں جدوجہد میں ہم کھڑے تھے میں تو ادھر ہی کھڑا وہاں اب پارٹی وہاں سے شفٹ کر گئی ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ سیبلین پالہ دستی اگر اسی طرح سے اب آپ خود دیکھ لیں پورے آپ پچھلے چھے بہنے میں مجھے بتا دیں ایک جلسہ ایک جلوس پہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا نہیں لگا کوئی بات کرتا ہے نہیں کرتا تو وہاں ہم بالکل شو کرتے ہیں کہ ہم تو ہی اس چیز کے خلاف جو ہم پہلے نعرہ لگاتے تھے ووٹ کو عزت دو کیونکہ ہم اب پولٹیکس کر رہے ہیں لیکن کیا یہ بات بھی تو درست ہے کہ نوازشریف حکومت بنانا چاہتے نہیں تھے ان حالات میں جو کچھ ہوا جو ان کے ایکسپیکٹیشن تھی سب کچھ اس کے برقس ہوا سب کچھ اس کے اولٹ ہوا لیکن حکومت بنوا دی گئی وہی بات جو بات میں جاویل لطیف صاحب بھی کہتے رہے ہیں کہ ہم سے بنوا ہی گئی حکومت ہم تو بنانا نہیں چاہتے تھے اور آج بھی نوازشریف صاحب ناراض ہیں ناکھوش نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کار کردگی پر بات کروں میں کار کردگی پر بات کروں گا تو ان کے بھائی کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی دیکھیں نا وہ نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کا وہ تین دفعہ پرائی منسٹر بن گئے ہم نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دو سال میں تمام بڑے لیڈرز جو ہیں باشمول شیباز شریف یا خواج آصف یا دوسرے لوگ وہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں بہت نقصان ہوا ہے ہمارا پولٹیکل کیپٹل کیوں کہتے ہیں اور اس کی سامنے دیکھا بھی کہ پنجاب میں جتنے بائی الیکشنز ہوئے ووٹ اف نو کونفرنس کے بعد رائٹ اپ ٹو دی فیبری ایٹھ ایلیکشنز سارے کے سارے ہارے ہیں لہور جیسے گھر میں وہاں ہارنا چلو گیا یہ ظاہر سی بات ہے وہ اس کمپرمائز جو آپ نے اپنی سیاست کو کیا حکومت میں آنے کے لیے اس کی ایک پرائز آپ نے پے کی لیکن آپ کو نہیں کہتا ابھی بھی یہ سہارے ڈھونڈ رہے ہیں تا کہ ان کی حکومت چلتی رہے اور جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے کیا آپ چیف جسٹس صاحب کے انٹینئر کو تین سال کے لیے فیکس کرنا اور پھر ججز کے ریٹائرمنٹ کو 65 سے 68 سال پر لے کے جانا کیا یہ اسی پلاننگ کا حصہ آپ کو لگتا ہے although اب جو ریزرف سیٹس کا معاملہ اس پر بھی موطل کر دیا ہے پشاور ہائی کوٹ اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ نے کیا یہ اسی پلاننگ کا حصہ ہے زبیر صاحب دیکھیں ایکسٹینشن اگر وہ دیتے ہیں جس کا بازگرست ہو رہی ہے کافی even law minister آزم تاریز نے بھی ذکر کیا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو بالکل یہ سوچا ہی نہیں کیا ہے so it is a possibility پھر جتنے بھی فیصلے ہوں گے چیف جسٹس کے موجودہ چیف جسٹس جو سب سے بڑے بینفیشری ہوں گے تو ان کا ہر فیصلہ اس نظر سے دیکھا جائے گا کہ جہاں وہ ان کو اپنا بینفیٹ نظر آ رہا تھا تو وہ ان قوتوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو ان کو ایکسٹینشن دینے کی بات کر رہی تھی تو آپ کا ہر فیصلہ یا تو یہ ہونا کہ اگر آپ قانون میں چینج کر رہے ہیں تو پھر پریزنٹ جو بھی وہ سے فائدہ نہ اٹھائیں ان پر اپلائی نہ ہو ان کو اعلان کر دینا چاہیے کہ جی میں اس چاہے وہ ایمنمنٹ ہو یا نہ ہو میں اس کا نی حصے دار ہوں گا میں اپنے وقت پر جو سبتمبر میں ہے اس میں چلا جاؤں گا تو لوگ اس کو پھر حکومت کا پوئنٹ آف یو بھی اس طرح سے دیکھیں گے کہ ہاں ان کی نیت وہ تھی جو کہ وہ پبلک میں بیان کر رہے ہیں کہ اس کا کیا فائد ہوتے ہیں پرمنٹ پیریٹ کے لیے چیف جسٹس کے لیے تین سال یا جو بھی ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ تھی سو بلیک ان وائٹ ہم بھی جانتے ہیں ملک میں ایک محول شروع ہوتا ہے کہ جو ایک عدم استحکام کی کیفیت ہے اور وہ تحریک انصاف سے شروع ہوتی ہے اور وہ ختم بھی تب ہی ہوگی عدم استحکام کی کیفیت ہے جب تحریک انصاف کے ساتھ کوئی معاملات تہہ پائیں گے لیکن جب نو مائی آیا نو مائی سے دو دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اس کے بعد پھر آرمی چیف کا نو مائی والے دن بیان اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا تحریک انصاف کی طرف سے سخت زبان سخت لبو لہجہ کیا یہ عدم استحکام کی کیفیت ایسے کوئی ختم ہوگی جس طرح سے تحریک انصاف ری ایکٹ کر رہی ہے یہ جو پوزیشنز ہیں دونوں طرف وہ فنڈمنٹل ہیں پی ٹی آئی کے لیے واپس جانا اور ایس سجیسٹڈ معافی مانگنا means the end of their politics مطبع آپ امیجن کریں کہ اگر کوئی ان کا بڑا لیڈر یا عمران خان کے ثروہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم نو مائی کے واقعات کے حوالے سے معافی مانگتے ہیں اور آئندہ مصبت جس کو کہتے ہیں سیاست کریں گے that's the end of PTI مطبع اس سے زیادہ اچھا تو وہ announce کر دے کہ پارٹی کو ہم بند کر رہے ہیں پولٹیکل پارٹی کے تو یہ تو end game ہے وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنا بالکل we are on the right side ہم نے کوئی ایسی چیز کی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں معافی مانگنی پڑے بلکہ ہم تو یہ demand کر رہے ہیں یہ PTI والے کہہ رہے ہیں ہم تو یہ demand کر رہے ہیں کہ ایک judicial commission بنے آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ تو judicial commission پر ان کا تو واقف یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ judicial commission تو تب بنے جب کوئی ابحام ہو جب کوئی ابحام ہی نہیں ہے کہ ہوا یا نہیں ہوا ہمیں پتہ ہے ہوا ہے تو judicial commission تو تب بنتا ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ دوسری طرف سوچ یہ ہے کہ PTI نہیں کیا ہے شادیہ دیکھیں اس میں پڑے fundamental چیز ہے نا ان کے حساب سے اور وہ seriously کہہ رہے تھے کہ ابحام ہے ہی نہیں سب نے دیکھا لیکن میں جو کہہ رہا ہوں جس طرح جو بنیادی چیز ہوتی ہے جہمہوریت میں ان سے زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نہیں بلکل ابحام ہے ہم نے تو نہیں دیکھا تو اس کا تحین کیسے ہوگا ایک law abiding country جو rule of law میں believe کرتی ہے جو قانون سازی میں believe کرتی ہے judicial system میں believe کرتی ہے اس میں تو حل یہی ہوتا ہے نا کہ جی دو فریق ہوتے ہیں آپ جاتے ہیں کسی court کا شہری جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں دونوں کا بلکل مختلف stance ہوتا ہے یہاں بھی دونوں کا بلکل مختلف stance ہے تو وہی ایک فورم ہے یا تو وہ judicial commission کے تھو ہو یا جو cases دیکھیں نا ف آئی آر ہیں تو بنی ہیں میہ کے second week میں 10 مہی کو 11 مہی ہوئے رہا پندرہ مہی ہوئے رہا کو پچھلے سال ایک سال ہو گیا ہے وہ جو ف آئی آر ہیں اس کا کیا بنا یہ تو پی ٹی آئی تو نہیں اس کا جواب دے اس کا جواب دے تو یا تو judiciary ہے یا حکومتیں وقت ہے جس نے prosecute کرنا ہے جس نے ف آئی آر جس کے انڈر پولیس ہے جس کے انڈر سارے ادارے ہیں جس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں جب 9 مہی ہوا تھا تو پی ٹی ایم کی حکومت تھی اس کے بعد caretaker کی حکومت آگی which for me was a continuation of the پی ٹی ایم وہی لوگ تھے اور وہ بات میں ہم نے دیکھا محسن نکویوں یا بکٹی صاحب ہوں وہ سارے حکومت میں مختلف important ودہوں پر بھی آگئے جو caretaker پہ تھے اور پھر اس کے بعد پی ایم ایل این کی اب حکومت ہے سو prosecute تو انہوں نے کرنا ہے cases تو انہوں نے بنانے ہیں لیکن میرے حساب سے شاہدی ہے بہت سے cases میں جو ڈیشری کوئی بھی کوٹ ہو وہ اپنا فیصلہ سنا چکی ہے ایک دفعہ نہیں دس دس دفعہ سنایا ہے جس طرح وہ جو سنم جاوید ہیں یا دوسری کچھ خاتون ہیں وہ آلیا حمزہ اب ان میں جب بارہ پندرہ دفعہ بیل ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد آپ دوبارہ ان کو اندر بند کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں نہیں لاہور میں نہیں ایک سرگودہ میں بھی ان کے خلاف ایف آئی آر ہے ان کو سرگودہ لے کے جائے جائے سرگودہ میں ریلیز ہوتی تو وہ کہتے ہیں نہیں جی میاں والی میں ان کا ایف آئی آر ہے وہاں آپ ان کو اس کے حساب سے جواب دہی کرنی پڑے گی بہرحال میں کہے تو پچاس جگہ بھی ہو بہت ایک آپ کو قائم کرنے کے لیے جوڈیشل قائم کرنے کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں جی یہ کتنے گلیٹنٹلی انوالڈ تھے پی ٹی آئی کے لوگ تو اس کا تو طریقے کار صرف جوڈیشل پروسس ہے اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے لیکن جوڈیشل پروسس خان صاحب کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے ابھی آپ علیہ حمزہ کی بات کر رہے ہیں سرم جاوید کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جوڈیشلی کی وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے کہیں نہ کہیں انتظامیہ میں ذمہ دار ہے یہ حکومت ذمہ دار ہے جن کے نیچے یہ ادارے ہیں ناظرین آپ نے محمد زبیر اور شازیہ زیشان کی گفتگو سنی محمد زبیر نے بلکل ٹھیک کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نو میری پی ٹی آئی نے کیا اور وہ اس پر معافی مانگیں محمد زبیر نے کہا کہ اگر طریقے انصاف والوں نے معافی ہی مانگنی ہوتی تو اتنا عرصہ عمران خان جیل کیوں کارتے معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کو ختم کر دیں محمد زبیر نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ نو میری انہوں نے کیا جبکہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ہم نے نو میری نہیں کیا اور نہ ہی ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے بلکہ ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا کیونکہ ایک فریق کہہ رہا ہے کہ تم نے نو میری کیا جبکہ دوسرا فریق کہتا ہے کہ میں نے نہیں کیا اس کا فیصلہ اب جوڈیشل کمیشن بنا دیں کیونکہ فیصلہ تو ان دونوں فریقوں نے نہیں کرنا بلکہ عدالتوں نے کرنا ہے اس پر شادیہ زشان نے کہا کہ عدالتیں تو اس پر فیصلے سنا رہی ہیں سنم جوید کو بار بار بیل ملتی ہے مگر ان کو پھر کسی دوسری ایف آئی آر کے تحت اٹھا لیا جاتا ہے پرویز الائی کو بار بار رہا کیا گیا کیا محمود قریشی بھی رہا ہوتے ہیں تو ساتھ ہی ان کو کسی دوسری ایف آئی آر کے تحت اٹھا لیا جاتا ہے یعنی جب تک ان کی اپنی مرضی کے فیصلے نہیں آئیں گے تب تک یہ سنسلہ کیا اسی طرح چلتا رہے گا ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ